رب اغفر ورحم وانتا خیر الراحمین اے میرے رب مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما اور تُو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے رمضان و نبارک کے دوسرے روزے کے ساتھ میں دنیا بھر سے اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین محترم یہ خوبصورت اور پیاری دعا جسے میں نے آج کے اس پروگرام کا آغاز کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو تعلیم فرمائی ہے کہ رمضان و نبارک کے پہلے عشرے میں اس دعا کی کسرت کی جانی چاہیے ناظرین محترم یہ خوبصورت مہینہ رمضان و نبارک کا یہ مہینہ جو بلا شبہ اللہ رب العزت کا امت پر احسان عظیم ہے یہ وہ مہینہ جس کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پل خدا کی رحمتوں کے نزول کو لیے ہوئے ہیں میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو اس ماہ مبارک کی برکتیں زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے آن حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کو رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ اس کا دوسرا عشرہ یعنی دوسرے دس دن مغفرت کے جبکہ آخری دس دن یعنی تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے ناظرین محترم پرگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے ذہن میں ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم آ رہا ہے چاہتا ہوں کہ آپ سے شیئر کروں حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام اپنے ممبر کی جانب جانے لگے تو ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے فرمایا آمین اگلی سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین اور اس کے بعد تیسری سیڑھی کی جانب بڑھے تو پھر فرمایا آمین بعد نماز صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے آن حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے ہم نے کبھی ایسا مشاہدہ نہیں کیا حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا کہ میں نے جب ممبر پر قدم رکھا تو جبریل امین تشریف لائے تو تین مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے دعا تھی یا یوں کہیے کہ ایک بدعا جسے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے آپ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام کی جانب بھیجا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاة والسلام نے اس پر آمین فرمایا فرمایا جب میں نے پہلے ممبر پر پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین فرمانے لگے کہ حالات ہوا وہ شخص جس کے سامنے میرا نام مبارک آیا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو آپ اور میں بھی آئیے ایک دفعہ پھر تیلو جان سے کہہ دیتے ہیں صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین محترم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اگلے سٹیپ پر قدم رکھا اگلے ممبر کی اگلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین نے مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچایا فرمایا جس نے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی وہ شخص بھی ہلاک ہوا تو اس پر بھی میں نے آمین کہا اور اسی طرح فرمایا کہ جبریل امین نے کہا تیسری اور آخری مرتبہ کہ ہلاک ہوا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا تو ناظرین محترم یقیناً یہ میرے اور آپ کے لئے ہم سب کے لئے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم نے اس ماہ مبارک کی ساعتوں سے فائدہ اٹھانا ہے اس کے گزرنے سے پہلے پہلے ہم نے اپنے آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس طرح سے حاضر کر دینا ہے کہ ہم اس سے مغفرت کا پروانہ لے لیں ناظرین محترم آج کے اس پروگرام میں گفتگو ہوگی کہ معمولات رمضان کیا ہونے چاہیے ہمارے اور اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے کہ اسلاف قطری کا کار کیا تھا اور خود آم حضور نبی کریم علیہ السلام تو بس سلام کے معمولات رمضان کیا ہوا کرتے تھے تو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں شریک ہیں جناب کاری محمد صفی اللہ صاحب کاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں اپنے آج کے اس پروگرام میں کاری صاحب سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک الحمدللہ بلکہ میں سب سے پہلے تو مبارک بات دینا چاہوں گا آج دوسرا روزہ ہے ہمارے رمضان کا تو میری طرف سے آپ کو مبارک ہو رمضان المبارک کی اور اللہ تعالی سے ایک دفعہ پھر دعا ہے اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی جناب میں قبول فرمائیں کاری صاحب یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک کا جو مبارک مہینہ ہے اس سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں ہمارے معمولات بلکہ پہلے تو یہ فرمائیے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے شب روز رمضان المبارک میں کیا ہوتے تھے جی سب سے پہلے تو تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لئے اس نے ہمیں پیدا کیا اور پھر درود و سلام نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آج کے ہم پرام میں شامل ہیں اور صدیق ہیں اس میں سوال کیا گیا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات زندگی کیسے تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی کو یوں محفوظ کیا گیا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کہ زندگی کا کوئی لمحہ کوئی کام اور کوئی بھی ایسا معاملہ وہ ہم سے اوجھل نہیں ہے حتیٰ کہ گھرلو معاملات بھی امہات المقمینات نے ہم پر واضح فرما دیئے تاکہ ہماری گھرلو زندگیاں بھی ٹھیک رہیں تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ حضرت انس بن مالی رضی اللہ تعالی نے بیان فرماتے ہیں کہ جب ماہ رجب شروع ہوتا تھا ماہ رجب شروع ہوتا تھا جب تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی طرف میں یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رموان کہ اللہ ماہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رمضان کے بعد کسرت سے روزہ رکھتا ہوا شعبان کے مہینے میں دیکھا اور بعض اوقات تو ایسا بھی ہو جاتا تھا کہ ماہ شعبان میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے اور رمضان قریب آلکتا تھا یعنی متصل ماہ شعبان اور رمضان کے روزہ رکھی ہیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میں اور صدقہ اور خیرات کے معاملے میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کے نسبت بہت زیادہ کسرت کیا کرتے تھے اسی طرح جو نوافل اور عبادات ہیں نفلی ان میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوا کرتے تھی کہ نماز تحجد تو آپ نے کبھی نہیں چھوڑی لیکن نمازان کے مہینے میں باکسرت آپ نماز تحجدہ ادا کیا کرتے تھے اور اسی طرح سہر و افطار کے معاملے میں اور دن بھر اللہ رب العالمین کے حکم پر روزہ رکھنا اور پھر رات میں نوافل ادا کرنا یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے اور جب کبھی کوئی مانگنے والا آ جاتا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اسے خالی ہاتھ بھیجتے ہوں تو دیکھئے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے احترام رمضان میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال رمضان میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں بھی ایسا ہمیں کامل نمونہ عطا کیا ہے کہ اگر ہم اس پر عامل کریں تو ہم اپنی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں اور بہترین انداز میں ہم اپنی زندگی کو مزین اور منور کر سکتے ہیں جی بہت شکریہ کاری صاحب یہ فرمائیے گا آپ نے بڑی خوبصورتی سے وضاحت فرمائی میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم حضور نبی کریم علیہ السلام کے جو معمولات رمضان آپ نے بیان فرمائے ہیں اس تناظر میں ہم اپنے آج کے معمولات کو امت کے جو آج رمضان مبارک کے معمولات ہیں ان کا اگر تقابلی جائزہ لیں تو اس سسلے میں آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہمارے طرز عمل کو بحثیت مجموعی اور انفرادی اس پر تھوڑی تھی روشتی ڈالیے گا جی اس میں دیکھا جائے تو ہم سے بہت کمیاں اور کوتاہیاں رہ جاتی ہیں اور انسان ہے اور نسیان سے ہی انسان کا مجموعہ ہے تو ہم نے تو بہت کچھ چھوڑ دی ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا جو اسلاف کا طریقہ تھا اور جو آئیم اکرام کا تو وہ تو ایک بڑے شاندار طریقے سے رمضان مبارک کو گزارتے تھے اس میں عبادات ہو رہی ہیں نوافل ہو رہی ہیں روزے کا احتمام ہے پتراوی کا احتمام ہے اور بقی بھی یہ کہ ایک مجموعی طور پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی رمضان مبارک میں ایک الگ سا ماہر ہوا کرتا تھا اب بھی اگرچہ ہے لیکن اس طرح تو نہیں ہو پاتا حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کا احترام بھی کریں رمضان کے استقبال میں پہلے سے اتیاری شروع کر دیں اب آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا روزہ ہے آپ مارکیٹ میں چلے جائیں تو بہت سی جگہیں ہیں اور بہت سی ہوتل بھی کھلے ہوئے ہوئے تو اس بات کا ہم احتیاط کرنا چاہیے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ہم مکمل اور کامل انداز میں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہوں تاکہ بروز قیامت نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر سکیں اور ان کے سامنے ان کی شفاعت کے حق دار بھی کسی شرمندگی کا کسی شرمندگی کا مظاہرہ نہ کرنا پڑے جی کاری صاحب آج کے ان معمولات کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات اور میرے ذہن میں ہے کہ نمازوں کے حوالے سے کچھ غفلت رمضان المبارک میں بھی ہم سے ہو جاتی ہے لیکن اس سوال سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ مجھے چند سیکنڈ کی اجازتیں میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں ناظرین محترم ہمارے ساتھ رہیے گا گفتگو کا سسلہ جاری رہے گا کاری محمد ستی اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پروگرام میں اور ہم یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے ناظرین میں ایک دور پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں رمضان ٹرانسمیشن میں دوسرا روزہ ہے آج اور افطار کا وقت بہت قریب ہے آج ملتان اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت چھے بچ کر پینتیس منٹ پر ہے اور دوسری علاقوں کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے مقامی وقت کے مطابق افطار کریں گے یقینا ناظرین محترم آج کی یہ ٹرانسمیشن نوائے رمضان سٹیک گروپ آف کالیجز ملتان کے تعاون سے آپ کے خدمت میں پیش کی جا رہی ہے ہم آج کے پرگام میں گفتگو کر رہے تھے کہ معاملات رمضان کیا ہونے چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار رمضان المبارک میں کیا ہوا کرتا تھا تو اسی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے پڑھاتے ہیں میں ایک دور پھر کاری صاحب کاری محمد صفی اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمیں کاری صاحب اس موضوع پر آپ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ رمضان المبارک میں عمومی طور پر یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ نمازیں خصوصاً ظہر اور اثر کی ہماری بالخصوص نوجوان نسل سے وضائع ہو جاتی ہے سونے میں نکل جاتی ہے عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ساری رات جاگنے کا محول بنتا چلا جا رہا ہے تو اس عمر پر ذر روشنی ڈالی ہے کہ یہ طرز عمل کیسا ہے اچھا یہاں پر یہ بھی بات موجود ہے یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے ہم خود بھی اس کا شکار ہیں اللہ پاک ہمیں خلاف سنت طرز عمل سے محفوظ رکھے وہ یہ ہے کہ صبح اور شام میں تحجد میں تراوی میں اس کا احتمام بھی ہوتا ہے اور ذکر اذکار کی کسرت بھی ہوتی ہے اور ما شاء اللہ سے قرآن پاک ختم قرآن پاک کے دور کرنے کا بھی احتمام ہوتا ہے لیکن نمازوں کے حوالے سے تھوڑا ترتیب آگے پیشے ہو جاتی ہے تو آپ ذرا تھوڑا سا یہ تقابلی جائزہ بتا جائیں کہ اس میں توازن کیسے کیا جائے جی دیکھیں اگر راتوں کو جاگنا ہے تو راتوں کو بھی جا کر مفید بنائے جا سکتا ہے اس میں مزید نوافل ادا کیے جائیں اور قرآن پاک کی تلاوت کی جائے ذکر اور اشکار کیے جائیں لیکن اس کے بارے سے جو آپ نے دوسرا سوال کیا کہ راتوں کو جاگنا اور دن میں سو جانا اور نماز زہر اور نماز اثر کو چھوڑ دینا یا ارتے ہی قضا کر لینا تو یہ تو جانتے بوجھتے کرنا ہے اور اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے قرآن پاک میں ہے کہ نماز مومنین پر وقت معین پر فرض کی گئی ہے اور مجھے مقررہ وقت ہے اسی میں ہی نماز ادا کی جائے گی اور قرآن پاک میں تو بارہ مقامات پر ہی آیا ہے اور پھر نماز اثر کے بارے میں تو یہ سخلات وستہ اس کو کہا جاتا ہے اور اس کے لئے الگ سے حکم موجود ہے کہ حافظو على سخلاوات و سخلات الوستہ کہ اپنی درمیانی نماز کی حفاظت کرو اور اسی طرح مزید بھی نمازوں کے حوالے سے قرآن پاک کو آپ دیکھ رہے ہیں تو کہیں پیقیم السلا کا ذکر ہے کہیں اقام السلا، ایتا، اززکا اور کوئی مومن کی نشانیاں بطلاتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں تو نماز کو قائم کرنا یہ تو اولین فریضہ ہے اور روز قیمت بھی اسی کا سوال ہوگا تو نمازوں کو چھوڑ کے اگر آپ ذکر وزکار کرتے ہیں تسبیحات کرتے ہیں تحلیل کرتے ہیں یا نمازوں کو ان کے اوقات سے فوت کر کے جی جی نہیں نمازوں کے اوقات سے اگر آپ انہیں فوت بھی کرتے ہیں تو مناسب نہیں ہے یعنی اگر آپ کہیں کہ وہ اٹھتے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں یہ بھی طریقہ مناسب نہیں ہے اپنے اوقات اکار کو اس طرح بنایا جائیں کہ نمازوں کے اوقات میں آپ مسئل میں جائیں اور باجمات نماز ادا جائیں یعنی پہلی پراریٹی یہی ہونی چاہیے نماز مبارک میں فرائز سب سے پہلے نماز کو اس کے صحیح وقت پر ادا کیا جائے اللہ یہ کہ کوئی عذر ہو کوئی ملکوری ہو جائے شریح عذر ہو بلکل ہے صحیح یہ ہے فرائز کی اپنی اہمیت ہے وہ پھر نوافل ہیں سنن ہیں پھر جتنا بھی اس میں اللہ تعالیٰ حمد اور توفیق دیں اس میں ایڈ کرتے چلے جائیں بلکل ہے صحیح لیکن فرائز کو کسی صرف نہیں چھوٹ سکتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی شریح آپ کو عذر ہو تو پھر تو شریعت بھی کہتی ہے کہ آپ اس کو آگے پر شکر سکتے ہیں مسئلہ تدیگر نہیں ہو سکتا شکاری صاحب یہ فرمائے گا کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ ابھی آغاز ہے آج دوسرا روزہ ہے اور افطار کا وقت بھی قریب ہے تو رمضان مبارک میں دعا اور افطار کے وقت دعا کی کیا اہمیت ہے ابھی ہم آپ سے گزارش بھی کریں گے کہ دعا کریں افطار سے پہلے ہم تمام ناظرین اور ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی جھوڑیاں پھلا کر اس سے دعا کریں گے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے ہم پر لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ اس پر تھوڑی سو روشنی ڈال دیجئے کہ دعا کی رمضان میں یا افطار کے اوقات میں کیا اہمیت ہے جی بالکل دعا کے بارے میں بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ حدیث ساتھ بسنوں گا کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اب نبی مہربان مبارک میں عبادات کرتے ہیں اور بہت کسر سے کرتے ہیں تو اس کے لئے دعا لازم ہے اور اسی طرح فرمایا گیا کہ لسوائم فرخاتانی کہ روزدار کے لئے دو خوشی ہیں تو ان خوشیوں میں بھی وہ افطار کا وقت ہے کہ جب وہ افطار کرتا ہے تو افطار کا وقت کی دعا خبول ہوتی ہے تو دعا کا احتمام کرنا چاہیے دعا کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے جی بہت شکریہ کاری سب ناظرین محترم ہم نے کل کے پروگرام میں آپ سے سوال پوچھا تھا کہ رمضان المبارک کے روزے کس سال میں فرض ہوئے تو اس اس لئے میں ہمیں بہت سارے جوابات موصول ہوئے جن میں سب سے پہلے نمبر پر ہمیں جو جواب موصول ہوا وہ ملتان سے ہی حماد رفیق نے اس سوال کا درست جواب دیا اور وہ جواب ہے کہ رمضان المبارک کے روزے ہجرت کے دوسرے سال میں مسلمانوں پر فرض ہوئے تو ناظرین آج بھی آپ سے سوال پوچھا جائے گا اور ابھی ہماری سکرین پر آپ سوال دیکھیں گے جبکہ اس کے ساتھ ہی سکرین پر وارس اپ نمبر بھی موجود ہوگا تو آپ اس وارس اپ نمبر پر اپنا جواب جو ہے وہ ہمیں بھیج سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں ایک دفعہ پھر کاری صاحب کی جانب اور ان سے دعا کریں گے قبولیت کے ان عوقات میں اللہ تعالیٰ کے جناب میں ہم آئیے سب مل کر بھلائیوں کے طلبگار ہوں اللہ حمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء والمسلم اللہم ربنا آتنا في الدنيا حسنتم وفي الاخلت حسنتم وفي عذاب النار اللہم اکفنا بحلالك عن حرامك واغننا بحضلك عن منسواك اللہم آئنا اللہم آئنا آئنا ذکرك وشکرك وحسن عبادتك اللہم انتا قوضی الحاجات اطوی حاجاتنا وحاجات المسلمين اللہم انتا شافی الامرات اشف مرزانا ومرز المسلمين یا الہلعلمين تمہیں ماہ مکرم اور ماہ اس غیام اطا فرمایا ہے ہمیں اس کا تقدس کرنے کی توفیق اطا فرما یا الہلعلمين ہمیں رمضان المبارک کو ہم نے پاتلیا اب ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کی توفیق اطا فرما امین الہلعلمین ہم کمزور اور ناتوا ہیں یا الہلعلمين تم قوی ہے ہمیں قوت عطا فرما ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھے پسند آجائیں ربنا تقبل منا انک انت السمع العلم و توب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصحابه اجمعین برحمدک یا رحمت اللہ علیہ وسلم موسیقی